پاکستان میں اہم ترین عدارتی کارروائیوں کا سلسلہ اس وقت جاری ہے اور روان ہفتے اہم ترین مقدمات کی سماتیں ہوں گی کل پیر کے روز بھی پہلا دن تھا اور اہم کیس کی سماتیں ہوئیں اور آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا دورکنی بینچ میاں نواز شریف کی سزاؤں کے خلاف اپیل پر سمات کچھ دیر میں شروع کر رہا ہے بلکل مدسر اور اس وقت ہم بات کریں گے اس قانونی معاملے کے حوالے سے حافظ احسان احمد کھوکر صاحب ہمارے ساتھ پوجود ہیں مہارے قانون نے بہت شکریہ حافظ احسان صاحب آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو آج میاں صاحب جو ہے وہ پیش ہو رہے ہیں اور میاں صاحب کا یہ پیش ہونا اپیلوں پر سمات کیا میاں صاحب کا جب تک یہ معاملات کلئر نہیں ہوتے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم مدسر بھائی آپ کا شکریہ سہر شاہب کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا لیگلی پوزیشن تو یہ ہے کہ جتنی دیر تک میاں صاحب کی کنوکشنز جو ہیں وہ ایکوٹل کے اندر کنورٹ نہیں ہوتی اور اسلامباد ہائی کورٹ سے ہے وہ نیچے والے جو دو ججمنٹس ہیں جس میں لازیزیا اور ایون فیلڈ ہے جو نیاب کورٹ نے دی ہوئی ہیں اگر ان کو ایکوٹل کے اندر کنورٹ نہیں کرتا یا میاں صاحب کی اپیل کو ایکسپٹ نہیں کرتا تو میاں صاحب کے لیے لیگلی پوسیبل نہیں ہے کہ جو تنٹیٹیبلی جو دس دسمبر سے ایک الیکشن شیڈول آ رہا ہے بار ٹونٹی دو ہزار چوبیس کے الیکشن کے لیے اس کے اندر اپنے نومینیشن پیپر جو جمع کروائیں تو آج کی ڈیٹ جو ہے وہ بڑے ایمپورٹنٹ ہے اور اگر آج کی ڈیٹ کے بعد اگر پروسیڈنگز آگے بڑھتی ہے اور یہ پروسیڈنگ جو ہے اگر دس دسمبر سے پہلے مکمل ہوتی ہے تو پھر اس صورت کے اندر میاں صاحب کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ الیکشن کے لیے اپنے نومینیشن پیپر جو ہے وہ پاکستان کی کسی کونسیچنسی کے اندر نومینیشن پیپر کی بات ہو رہی ہے آج جو بھی کارروائی ہوگی ہے اس کے بعد اپیلوں پر جو بھی فیصلہ آتا ہے تیس دن کا وقت ہوتا ہے پھر نیب اس میں اپیل کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ بھی آگے چل کر پتا چلے گا لیکن یہ جو نومینیشن پیپر ہیں بوری طور پر جمع کروائے جا سکتے ہیں میاں صاحب کی طرف سے نہیں اس کے اندر یہ ہے کہ اگر ان کی ایکویٹل ہو جاتی ہے اس کیسے کے اندر تو اس کے لیے نیب اگر اپیل کرے اور وہ اپیل جو ہے اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک بینچ بنتا ہے اور بینچ اس ججمنٹ کو جتنی دیر تک سسپنڈ نہ کرے اتنی دیر تک میاں صاحب کے لیے لیگلی کوئی ایسی ہرڈل نہیں ہے کہ وہ اپنی پیپرز جو ہیں وہ جمع نہ کروائیں بٹ ایک اور چیز جو آگے جائے گی وہ جائے گی آپ کا جو پنامہ کے اندر ایک ججمنٹ آئی تھی جس کے اندر میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گا تھا سسٹی ٹو ون ایف کے اندر اور وہ اس کے بعد ایک اور سپریم کورٹ کے ججمنٹ آئی دو ہزار اٹھارہ کے اندر اور اس میں انہوں نے کہا کہ جتنی دیر تک کسی شخص کے خلاف کورٹ آف لاؤ کا ڈیکلیریشن موجود ہے اتنی دیر تک وہ پاکستان کے الیکشن پروسس کے لیے ڈسکوالیفائی ہے اگر اس کانٹیکس کے اندر دیکھا جائے تو پچھلی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے الیکشن ایک دو ہزار سترہ کے اندر سیکشن دو سو بتیس کے اندر ایک امینڈمنٹ کی ہوئی ہے اور اس کو ریٹراسپیکٹیو افیکٹ دیا ہوا ہے کہ جہاں پہ قانون کے اندر ڈسکوالیفیکیشن کی مدد نہیں لکھی ہوئی وہاں پہ مدد جو ہے وہ پانچ سال ہوگی اور وہ یہ پری لیتے ہیں کہ چونکہ میاں صاحب کو پانچ سال ہو گئے ہیں ڈسکوالیفائی پیریٹ کو تو وہ پاکستان کے الیکشن کے لیے الیجیبل ہیں اور اس الیکشن امینڈمنٹ کا وہ فائدہ لیں گے لیکن یہ معاملہ جو ہے یہاں پہ رکے گا نہیں چونکہ دوسری سائیڈ اس پہ اوبجیکشن کرے گی اور پوائنٹ یہ لیا جائے گا کہ کیا سپریم کور پاکستان کی جو ججمنٹ ہے اس کو نلیفائی کیا جا سکتا ہے تو ایک ججمنٹ کا حوالہ دیا جا رہا ہے جو کہ مریم نواز کے کیس کے حوالے سے جس میں کہا گیا تھا کہ جی میاں صاحب کا کوئی ایسنٹ بیونڈ میمز کے حوالے سے کوئی اس طرح کا ثبوت نہیں مل سکا یا شواہد نہیں مل سکے جس پہ مریم کو بھی کچھ ریلیف مل گیا تھا تو کہا جا رہا ہے کہ اس سے یہ جو کاروائی ابھی چل رہی ہے اس میں زیادہ چانسز یہ ہیں کہ میاں صاحب کو ریلیف مل سکتا ہے کیا قانونی اس میں پہچیدگیاں ہو سکتی ہیں اگر ہوں تو جو آج والی پروسیڈنگ سے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں جی اس میں یہ ہے کہ جب ایون فیلڈ وارا معاملہ چلا تھا اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر تو سرٹن آبزرویشنز آئی تھی اور ان آبزیشن کی بنیاد پہ ہی مریم صاحبہ جو تھی ان کو ایکوٹ کیا گیا تھا لیکن اس وقت ایک سیچویشن اور تھی وہ یہ تھی کہ نیاب اس کیس کو کنٹیسٹ کر رہا تھا اور اس وقت بھی نیاب کو جس طرح پروسیڈنگ کو ڈیفنڈ کرنا چاہیے اپنے کیس کو یا پروپر آگیومنٹس کے اندر جانا چاہیے اور بہت سارے ایسے سوالات تھے جو نیاب نے ان کے جواب نہیں دیئے تھے ہائی کورٹ کے اندر اور اس کا ریزلٹ جو تھا وہ ایکوٹل کے اندر نکلا اب بھی سیچویشن اس سے اور آگے چلی گئی اب آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب سے میاں صاحب پاکستان کے اندر آئے ہیں پچھلے ماہ سے تو نیاب ہر جگہ جا کے جو بھی میاں صاحب ایک اپلیکیشن فائل کرتے ہیں ان کیسیز کے ریفرنس کے کانٹیکس کے اندر چاہے وہ پروٹیکٹیو بیل ہو چاہے توشہ خانہ کے اندر ریفرنس اس کا جو وارنٹس ہیں وہ ایشوں ہو چاہے ان اپیلز جو اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر ہو یا اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے جو آگیومنٹس میں بات آئے تو اس کے اندر جو ایک چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ نیاب جو ہے اس کی پروسیکوشن جو ہے وہ میاں صاحب کے خلاف اس لیول کی نہیں ہے کہ جس سے اپنے کیسز کو ڈیفنڈ کیا جائے اور کسی بھی کرمیل جسٹس سسٹم کے تین سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں تین پلیئرز ہوتے ہیں ایک اس کے اندر سٹیٹ یعنی کہ اس کو ریپیزنٹ پروسیکوشن کرتی ہے دوسرا ایکیوزڈ ہے اور تیسرے جج صاحب ہوتے ہیں اب اگر پروسیکوشن جو ہے وہ اپنے کیس کو ڈیفنڈی نہ کرے یا اپنے کیس کو پلیڈی نہ کرے یا جو ڈیفنس والی سائیڈ ہے اس کے آرگومنٹس کو مان لے تو پھر جج کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ وہ جو بات ایکیوز کر رہا ہے یا ڈیفنس سائیڈ کر رہا ہے اس کو مانے نہ تو اب سیچویشن گئے ہیں کہ آج بھی آپ دیکھی گا کہ پروسیڈنگز اگر پچھلے ایک ماہ کی کنٹیونٹی کے اندر دیکھا جائے تو آج بھی جو نیب جو ہے وہ اسی طرح بات کرے گا جو پچھلی کی ہوئی ہے اور اسی لئے یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب کے جو برائیٹ چانسز ان لیگل کہ ان کی جو ایکوٹل ہے وہ اس کے اندر ہو جائے گی لیکن وہ ٹائمنگ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس ٹائمنگ کے اندر جو پہلا ایک جسے آپ یہ کہیں کہ ہڈل سی وہ بین صاحب نے کروس کر لی ہے چونکہ یویلی جو ہے آپ کی کرمینل اپیلز جو ہیں اگر آپ سپیشلی آپ ابسکان بھی کیا ہو تو وہ جلدی نہیں لگتی تو وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر جلدی لگ گئی ہیں اور آج ان پہ ہیرنگ ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر اس کو دس دسمبر سے پہلے جو ہے مکمل نہ کیا گیا تو وہ جس چیز کو چاہ رہے ہیں کہ میں پاکستان کے الیکشن پروسس کے اندر آؤ تو وہ ان کے لیے لیگلی ممکن نہیں ہے تو لہٰذا یہ ساری چیزیں جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دس دسمبر سے پہلے پہلے مکمل ہوں گی اور اس کے بعد میاں صاحب جو ہے یہ تو دس دسمبر کے اندازہ ہو رہا ہے ہم سب کہ یہ مکمل ہو جائیں گے لیکن جو پہلے بات وہی بیچ میں رہ گئی تھی سپریم کورٹ کے حوالے سے کہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس کو الیکشن ایکٹ کی امنڈمنٹ سے کیا نلیفائیڈ کیا جا سکتا ہے اس میں جو معاملات آئیں گے وہ کتنے اہم ہیں دیکھیں وہ بڑے امپورٹنٹ معاملات ہیں پاکستان کے ایکٹ اف پارلیمنٹ سے آپ سپریم کورٹ پاکستان کی ججمنٹ کو نلیفائی نہیں کر سکتے ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے وہ بائنڈنگ ہوتی ہے پاکستان کے تمام سٹیٹ انسٹیٹوشنز کے اوپر تیسری چیز یہ ہے کہ کیا دو ہزار تیس کے اندر جو امنڈمنٹ آئی ہے اس کو آپ ریٹراؤسپیکٹیو ایفیکٹ جو ہے وہ دو ہزار اٹھارہ سے پہلے دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں اور چوتھی چیز اس چندر یہ آئی ہے کہ جب سپریم کورٹ کا ایک بینچ جو ہے وہ کوسٹین اف لاو یا کانسٹیوشن انٹرپٹیشن کر دے تو کیا اس کانسٹیوشن انٹرپٹیشن کو ایک ایکٹ اف پارلیمنٹ جو ہے جو اس سے نیچے والی لیجسلیشن ہے اس کے ذریعے اس جو افیکٹ ہے اس ججمنٹ کے اسے ختم کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا تو یہ سارے کوسٹینز جو ہیں پہلے آئیں گے الیکشن جو آپ کا پریزائیڈنگ آفیسر ہے جو جس کے پاس ڈومینیشن پیپر جمع ہوں گے اور دونوں صورتوں کے اندر اگر میاں صاحب کی فیور میں فیصلہ آتا ہے تو اپوزٹ سائیڈ اور اگر میاں صاحب کے خلاف آتا ہے تو معاملہ ہائی کورٹ کے اندر جائے گا اور معاملہ ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا فائنلی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جائے گا اور سپریم کورٹ کا ایک لاجر بنچ جو ہے اس چیز کا فیصلہ کرے گا چونکہ آلڑی جو ججمنٹ ہے وہ فائیو میمبرز بنچ کی موجود ہے کہ کیا یہ جو ایمنمنٹ آئی ہے دو ہزار تئیس کے اندر الیکشن ایکٹ کے اندر کیا وہ جسٹیفائی کرتی ہے کہ میاں صاحب کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ پانچ سال کے لیے یا پانچ سال سے زیادہ ہے یا سپریم کورٹ اس کو انٹرپریٹ کر کے کچھ اور طرح لے کے جائے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ ڈیٹرمنٹ کریں گے اور یہ بھی جو چیز ہے وہ بھی آٹھ فیبروری سے پہلے ہوگی تو یہ معاملہ آئے گا صحیح ظاہر ہے آگے بلکل آگے الیکشنز ہیں اور اس سے پہلے پہلے ان کیسز کو دیکھا بھی جائے گا اور یہاں سے بھی بلکل آگے کی کوشش ہوگی جتنی جلدی اسے کس معاملے کو نمٹایا جائے اچھا مجھے یہ بتائیے گا اب اس میں ایڈوکیٹ صاحب کہ سائیفر کیس کے حوالے سے بھی بڑا اہم آج دن 21 نمیمبر تک کے لیے سماعت کو ملتوی کیا گیا تھا اس میں آپ کیا پیچیدگیاں دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکالیٹیز ہیں اور ٹیکنیکالیٹیز اس کے اندر یہ ہیں کہ کیا جو جیل کے اندر ٹرائل کیا جا رہا ہے نمبر ون تو یہ ہے کہ جیل کے اندر جو ٹرائل کیا جا رہا ہے وہ ان کیمرہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک ڈیزگنیٹ پلیس کی گئی ہے وہاں پہ ٹرائل ہو سکتا ہے اب اس کے اندر دو چیزیں بڑی امپورٹن ہیں جس پہ اسلامباد ہائی کورٹ آٹھ جائے گی کہ کیا فیڈل گورنمنٹ کی پرائر اپروول لے لی گئی تھی اور جج صاحب نے اس کے بعد اس چیز کو ایشو کیا ہے نمبر ون اور نمبر ٹو اس کے اندر یہ آئے گا کہ کیا جج صاحب نے جب جیل ٹرائل کے متعلق لکھا تو کیا انہوں نے اپنی سپروائزری جو جورسڈکشن تھی وہ اسلامباد ہائی کورٹ سے کانکرنس لیں یا ہائی کورٹ نے اسے کو اہیڈ کا اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ کل انہوں نے ریجسٹرار کو بلایا بینچ نے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ان دو قویسٹنز کا جواب دیں اگر تو اس کی ریٹراؤسپیکٹیو ایفیکٹ دیا گیا ہے اور بعد کے اندر اس کو کیبنیٹ نے تھرو سرکولیشن آف سیمری اپروو کیا گیا ہے تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ جو ہے وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر یہ کہے گا کہ ہم اس کے میرٹس میں نہیں جاتے ہیں لیکن چونکہ اپروول یا کامپیٹنسی جو ہے وہ کیبنیٹ نے بات کے اندر دی ہے اور اس سے پہلے جو ہے جیل ٹرائل جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے تو ہم اس پروسس کو جو اس نے کیا ہوا ہے سپیشل جج صاحب نے اس کو سیٹ آسائیڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہیں گے کہ یہ ٹرائل جو ہے اس کو اس جگہ ہونا چاہیے جہاں جج صاحب بیٹھتے ہیں لیکن ایک چیز مدسر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ٹرائل ہونا کہاں چاہیے کس جگہ ہونا چاہیے یہ ویسے پروگیٹیب جو ہے یہ فیڈل گورنمنٹ کا یا پروینشل گورنمنٹ کا ہوتا ہے لیکن اس چیز کے اندر جو لیگل اور پروسیجرل لیپسز جو آئے ہیں شاید اس کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ فارمہ چیرمن پرائم نیسٹر جو ہیں وہ اس چیز کا لیں گے اور اگر یہ چیز آئی تکرے 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 ٹیکنیکلٹیز پر ہے تو یہ سارا ٹیکنیکلٹیز کا معاملات کس جانب جاتے ہیں